آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک سمسیہ جو کی عام بہت آج کل عام ہو چکی ہے اس کا نام ہے فیٹی لیور جو لیور کی جو سمسیہ ہیں یکرت جس کو آئیوید میں سنسکرٹ میں بولتے ہیں یکرت تو یکرت کے جو روگ ہے اسے فیٹی لیور آج کل بہت زیادہ لوگوں میں ہونے لگ گیا ہے اس کا میجر جو قارن ہے مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کا جو باہول ہے رہن سین کا طریقہ ہے ہمارے طور طریقے بہت ایزی گوئنگ ہو گئے ہیں ہم ایزی گوئنگ رہتے ہیں اور جو ہمارا خان پان کا سسٹم ہے وہ کافی حد تک بگڑ چکا ہے تو فیٹی لیور ایک کامن پرولم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کو پرولم ایک سمسیہ ہمیں یہ بھی فیس کرنی پڑتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہمارے کو فیٹی لیور ہے تو کافی دیر تک ان کا لیور فیٹی رہتا ہے اور اس کے بعد لیور کی جو ہے گھمبی سمسیہ ہو جاتی ہیں بعد میں تو پھر ان کو پتا لگتا کہ ہمیں یہ گھمبی سمسیہ ہوگی پھر ان کا نائے گروسیز ہوتا ہے تو سمجھ رہتے ہی اگر آپ فیٹی لیور کا دیان رکھیں اور اس بیماری سے نجات پائیں تو آپ کو لیور کی آنے والے سبے میں سمسیہ سے جوجنا نہیں پڑے گا تو فیٹی لیور میں ہوتا کیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیوں ہوتا ہے فیٹی لیور جو ہے جیسے بھی نتا ہے کہ زیادہ کھان پانا جو آج کل کا ہمارا سسٹم بن گیا ہے لوگوں کا کی رات کو بیٹھ کے شراب بغیرہ پیتے ہیں پاٹیاں کرتے ہیں یہ آج کل کے نوجوانوں کا بھی اور ویسے سوسائیٹی میں سب لوگوں کا ایسا ایک محول بن گیا ہے کہ یہ عام طور پر کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہے اور اوپر سے فاسٹ فوڈ الگوہل کا تو چلو آج کل پرچلن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب جتنا مرجی روک لو پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا ہی بھیتے ہیں ایک پیکل گالے دو پیکل گالے اتنا ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ یار بھارا فیٹی لیور ہو جائے گا مطلب کنجیوم کرو اس کو اس کو آوائیڈ کرو یار تھوڑا بہت لیمیٹ میں کرو کبھی پندرہ دن میں مہینے میں ایک آدھا چھوٹا سا پیک لگا لیا کوئی بات ہی پرندو میں تو رکوینڈ نہیں کرتا اس کو آپ لگائے بھی شراب جو ہے نا وہ بوڈی کو نقصان ہی کرتی لیور کے لیے تو نقصان دائی ہے کیونکہ پیت کی جو لیور جو ہے پیت کا پیت کی سیٹ ہے تو اس کو ہم اس کے اندر پیت ڈالے جائیں گے اور گرم ڈالے جائیں گے تو جیسے کوئی آگ لگی اس کے اندر پٹرول ڈال گو تو آگ جلے گی تو اسی طرح سے جو لیور جو ہے پیت کا جو ستھان ہے اس کے اندر الکوہل ڈالیں گے تو وہ اس میں پیت بڑے گا ہی بڑے گا تو اس لیے میں نہیں ریکمینڈ کرتا فیٹی لیور والے کو تو بلکل بھی ریکمینڈ نہیں ہے تو فیٹی لیور سے ہوتا گیا ہے کہ ایک تو آپ کو پیت میں جس کو بھی پیت میں گیس بنتی ہو جس کو پیت میں تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا رائٹ سائیڈ پہ لیور اس طرف ہوتا ہے اس طرف اگر درد ہوتا ہو اور یادی آپ کا پیت تھوڑا سا باہر کو نکلا ہو تو اس کو بھی سترک ہو جانا چاہیے کہ مجھے فیٹی لیور تو نہیں ہے تو فیٹی لیور والے کو تو الکوہل تو بلکل ہی منائے اوپر سے جو پیکج فوڈ ہے بجار کا کھانا وہ بلکل منائے اور تیسرا جو ہے جو جیسے آج کل بچوں کو بھی یہ فاش فور پیجا برگر نوڈل جیسے سب چیزیں آج کل کھلائی جا رہے ہیں وہ بھی بنایا ہیں اور دودھ سے بنی چیزیں بھی کچھ سمیے کے لیے تین مہینے کے لیے بلکل بند کر دیں جس کو بھی فیٹی لیور کی پرولم آئی ہے تو الکوہل سے تو بلکل ہاتھ جوڑ دیں الکوہل کو کہ میں الکوہل نہیں پیوں گا کبھی بھی تو فیٹی لیور کا ایک تو پریونٹیو نیتھر یہ ہے اب اس کا سمٹم میں نے بتایا کہ جیسے گیس کا بننا وائیو کا بننا اور اوپر سے تھوڑا یہاں درد رہنا اس سائیڈ سائیڈ پہ اور اس کے بعد بھوجن کا اچھی طرح سے پاچن نہ ہونا پیر میں بلوٹنگ ہونا اس میں ہم بہت گلت گلت چیزوں سے کھانا سے اس کو پوائزنس فوڈ سے بھر دیتے ہیں الکوہل و گیرا سے تو پھر وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے سال سے تو اس لئے اس کو بچا کے رکھیں ناریل کا پانی رگلر پیا کریں ایکسرسائز مست ہے اگر آپ تھوڑا یوگ کریں صبح اٹھ کر کے اور کھپال باتی بغیرہ پرانے یا گھرہ بستری کا اس طرح کے یا پھر سیمپل سیر ہی کر لیں سیمپل سیر بھی کریں گے تو بھی آپ کے ایکسٹر چربی نہیں چڑے گی فیٹ نہیں بڑے گا تو بھی فیٹی لیور نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ آئر وید میں بہت ساری جڑی بھوٹیاں بتائی گئی ہیں جیسے کی کالمیگ ہو گیا آئر وید میں کالمیگ نام کی جڑی بھوٹی ہے جس کو کنگ آف بیٹرز بہتے ہیں بہت کڑی بھی جڑی بھوٹی ہے تو اس سے پرانے سے پرانا جوار بھی جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے جو فیور ہوتا ہے اور اس سے فیٹی لیور تو ٹھیک ہوتا ہی جاتا ہے تو فیٹی لیور کے لیے کال میں بہت اچھا ہے اکینیشیا بہت ہے اس کو انڈین اکینیشیا بہت جاتا ہے تو اس کے علاوہ ایک بھومی آملا جڑی بھوٹی ہے فلانسس نیوری اس کا نام ہے تو وہ بہت بھومی آملا بہت اچھا ہے اس کے علاوہ کٹکی جس کو پت سرسٹہ بھولا کہ پت کو گرانے کے لیے پت کو نکالنے کے لیے لیور میں سے فیٹ کو نکالنے کے لیے تو وہ بھی لیکھنکارے کرتی ہے اور پت کو شانت کرتی ہے پت کو شانت کرنے کا سرف سے جو بیسٹ جڑی بھوٹی ہے وہ کٹکی مانے گئی ہے آئر وید میں تو کٹکی کا سیون کریں اور اس طرح سے کال میں ایک ہو گیا اور اس طرح سے بھومی آملا ہو گیا اس طرح کی چیزیں آئر وید میں اور یہ آئر وید کا یہ ہمارا اس میں بھی یہ کرپلی ہانتر چورن ہے اس میں جو جڑی بھوٹیاں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا بھومی آملا جیسے میں نے بتا دیا کہ فلنثس نوردی جو ہے یہ فیٹی لیور کے لیے اچھا ہے کال میں بھرنگ راج بھرنگ راج جو ہے وہ بھی عام طور پر بالوں کے پڑکت میں یوز ہوتا ہے جیسے بھرنگ راج ہیر کے لیے تو شرپونخہ ایک جڑی بھوٹی ہے بھوٹ اچھے کاسری ہے کاسری لیور کے لیے بھوٹ اچھی ہے کٹکی جیسے میں نے پہلے بتایا مکوئے جو ہے مکوئے کا عام طور پر پاوڈر بھی یوز کرتے ہیں برنگ راج اس پاوڈر میں سارے ہر اکٹھی ہیں وہاں یہ پریوک عام طور پر فیٹی لیور پیشنٹس کو اس کے علاوہ کچھ کیپسول اس کا کمبینیشن میں دیتا ہو پنرنما جو ہے جس کو فیٹی لیور کے ساتھ ساتھ باڈی میں باٹر ریٹینشن بھی ہے تو برنگ راج اس میں بھی کام کرتا ہے تو ویٹ لاؤس میں بھی یہ مطلب جو مٹاپا ہے اس کو بھی دور کرے گا باڈی میں سے بھی فیٹ نکالے گا اور یہ کمبینیشن جو آئرود کی جڑی گھوٹی ہوگا ہے اس سے فیٹی لیور بھی ٹھیک ہوتا ہے تو جو مین جو پوائنٹ تھے وہ ایک تو اسشراب کو آپ کینسل کریں دوسرا آپ فراش فوڈ کو کینسل کریں پیکج فوڈ کو کینسل کریں ریگلر یوگا ایکسرسائز کریں اور جو اگر آپ کا تھوڑا سا بھی اپنے کھانپان سے اور بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں اور رات کو سمیہ سے سونا بہت ضروری ہے رات کو جو لیٹ نائٹ پارٹیز کرتے نا اس سے بہت باڈی کے اوپر اثر پڑتا ہے تو یہ میں اپنے دشکوں سے کہوں گا کہ اس طرح اپنے لیور کا دھیان کریں لیور کا مجھے سایدیہ موسیقی